کھلے ہی سال دوزار سولہ میں سٹار پلس پر کئی شوز پرسارت ہوئے لیکن اس میں نام کرن سیریل کا کوئی مقابلہ نہیں جس میں اونی اور نیل کے روپ میں کلاکاروں نے اپنے رومانٹک اور لا جواب کے مسٹری سے سیریل میں اتنا بز کریٹ کیا کہ درشک ٹی وی سیریلز کو چھوڑ کر ان کے ہی کردار اونی اور نیل کو پسند کرنے لگے جہاں پر ان دونوں ہی کلاکاروں کی ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ ان کا ڈرسنگ سٹائل بھی لوگوں کو خوب پسند آیا لیکن دوستوں کیا آپ کو پتا ہے بیتے چار سال بعد اونی اور نیل کی جوڑی میں نظر آئے کلاکار آج کہاں ہیں کیا کرتے ہیں اور کیسے دکھتے ہیں اگر آپ بھی ان کی آج کی حقیقت اور بدلے ہوئے روپ رنگ کو جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کین تک بنے رہیں پر اس سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں سب سے پہلے سیریل میں اونی کے کردار سے مشہور ہونے والی اپنی ایتری عادیتی سنگھ راٹھ اور کے بارے میں بات کرتے ہیں جن کا جن ہوا 30 اکٹوبر 1993 کو بیک آنے راجستان میں یہی سے انہوں نے اپنی سٹاری کمپلیٹ کی لیکن اگر بات کر ان کے ایکٹنگ کریر کی تو انہیں ایکٹنگ میں اچھی خاصی دلچسپی تھی جس کے چلتے یہ سٹاری کرنے کے بعد سیدھے مومبائی جا پہنچی جہاں پر انہوں نے دن رات ایک کر کے سیریل کے لیے آڈیشن دینا چالو کر دیا ان کی یہی محنت رنگ لائی جہاں پر انہیں سال 2014 میں سیریل کمکم بھاگے میں رچنا مہرہ کا چھوٹا سا کردار ربھانے کا موقع ملا اسی کے بعد ان کا جیک پوٹ لگا سیریل نام کرن سے جس میں یہ اپنی آئیشہ کے لیڈ کیریکٹر میں دکھائی دی ان کا یہ کردار شو کی جان تھا اسی سیریل نے انہیں ٹی وی انڈسٹری میں رات او رات پہچاند دل بھا دی پر یہ اس سیریل کے بعد بھی ایک دوجہ کے واسطے شو میں بھی دکھائی دی تھی اگر بات کریں چار سالوں میں ان میں پتلے ہوئے لک کی تو جہاں یہ شو میں آف شولڈر ٹاپ اور لانگ سکٹ پہننے کے ساتھ سٹاریش بلاوج اور ساڑی میں کھلے بالوں کے ساتھ گول مٹول اور پیاری دیکھی تھی وہیاں جہے پتلے ہوئے سمیہ کے ساتھ سٹاریش آورفٹ کلاسی ہیئر سٹائل رنگ برنگ سینڈلز اور لائٹ میک اپ میں بہت خوبصورت نظر آتی ہیں بیتے سالوں میں یہ پہلے کے مقابلے کافی اٹرکٹیو خوبصورت اور نیشنل گلو کرتی دکھتی ہیں وہی بات کریں ان کی نیچ زندگی کی تو ستائیس سال کے عمر میں انمیرڈ ہیں لیکن ان کا فیر جین امام کے ساتھ سیریل کے دوران چلا جن سے بریک اپ ہو چکا ہے اور یہ اب اپنی پوسنل لائف میں خوش ہیں وہیں دنوں سیریل آپ کی نظروں نے سمجھا میں ایکٹنگ کرتی دکھائی دی رہی ہیں شو میں نیل کا کردار نبھایا تھا ابنیتہ جین امام نے جن کا جن مٹرہ مائی 1988 کو دیلی میں ہوا وہی سے انہوں نے اپنی پڑھائی کمپلیٹ کی لیکن اگر بات کریں ان کے ابنے کرر کی تو یہ کالج ٹائم سے ہی موڈلنگ کیا کرتے تھے جس کے بعد ان کا سیلیکشن سیریل یہ وعدہ رہا کے کیریکٹر عبیر کے لیے ہوا جس سے انہوں نے رات و رات تھوڑی بہت لائم لائٹ حاصل کر لی اس کے بعد یہ سال 2015 کے سیریل ٹش نے عشق میں دیکھے لیکن سال 2016 میں انہوں نے نیل کا کیریکٹر سیریل نام کرن میں کیا جو ان کے لائف کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا جسے یہ ہائی پیڈ ایکٹر کے طور پر ٹی وی انڈسٹری میں پہچانے جانے لگے سیریل کے ختم ہونے کے بعد انہوں نے بہت سارے سیریل میں کام کیا جس میں عشقباز ایک بھرم لال عشق شامل ہے لیکن چار سالوں میں ان کے بدلے ہوئے رنگ روپ کے بارے میں بات کریں تو جیسے ہی یہ سیریل میں فارمل کپڑے پہنے کے ساتھ جینز ٹی شٹ اور لیڈر جیکٹ میں سیمپل ہیر سٹائل کے ساتھ بوٹ اور شوز پہنے ہینسوم دکھائی دیتے تھے وہیں اصل زدگی میں سوٹ بوٹ فانکی کپڑوں میں نیو ہیر کٹ میں کافی مچو اور فٹ دکھائی دیتے ہیں اور بدلتے سمیں کے ساتھ ان کی پسنالیٹی اور بھی زارہ دھانسو ہو گئی ہے لیکن اگر بات کریں ان کی نیجو زندگی کی تو 32 سال کی عمر میں یہ کمارے ہیں پر ایک سمیں پر ان کا فیر ایکٹرس عریتیج سنگھ راتھار کے ساتھ تھا لیکن اب یہ سنگل ہو کر اپنی پوسنل لائف انجوائی کر رہے ہیں لیکن یہ OTT پلاتفارم کے سوپر ہیٹ ویب سریز پوشن ٹو میں کام کرتے ہوئے جل دکھائی دیں گے تو دوستوں کیا آپ کو ان دونوں ستاروں کے بدلے ہوئے رنگ روپ کو دیکھ کر حیرانے ہوئی آپ اپنی رائے کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں سادھی چھوٹے پردے سے جڑی ایسی تمام ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چانل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں